نمشکار سواگت ہے آپ کا ہمارا اس خاص کارکرم میں اور آج اس خاص کارکرم میں چرچہ ہوگی فریداباد میں ہریانہ کے فریداباد میں خونے والے سورج کنٹ میلے کے بارے میں میں ہوں آپ کے ساتھ انعیا شرمہ شروعات کریں گے چرچہ کے فریداباد میں کل سے سیتسوے سورج کنٹ میلے کا آگاز ہو گیا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ یہ ہمیلہ 18 فروری تک چلے گا اس میلے کا ادھگھاتن جو ہے سویم راشپتی دراباد مروہ نے فیتہ کارکر کیا تو وہیں میلے کے شنانیاس میں پردیش کے مکہ منتری بنوہرلال اور راجیپال بندارو دکتہ ترے بطور مکہ اپی تھی موجود رہے میلے میں بھارت کے سبھی راجیوں سے ہست شلپ اور کلاکار بھاگ لے رہے ہیں تو وہیں میلے میں لگ بگ پچاس دیش سے کئی کلاکاروں نے بھاگ لیا ہے میلے میں سیوکت گن راجی تنجانیا کی پارٹنر کنٹری کے روپ میں بھاگیداری ہے اور میلے کا تھیم گجرات راجی پر اس بار ادھارت ہے میلے میں ویبھن کلا روپوں اور ہست شلپ کے مادھیم سے الگ الگ پردیش اپنی انوٹھی سنسکرتی اور سمردھ ویراست کا پردرشن کریں گے تو وہیں میلے پریسر میں پرتدین پرکرمہ جیسے بینز کی شاندار پرستوٹیاں پدمشری اصطاد احمد حسین اور اصطاد محمد حسین کی بھاوپورن صوفی پرستوٹی گیتہ رابڑی کی شاستر گجراتی لوگ پرستوٹی نورٹھ ایسٹن بینز انٹرنیشنل فیوجن کیلاش کھیر کی مکھیر مگ کر دینے والی پرستوٹی بھی ہوگی وی آئی پی گیٹ کے پاس ہریانہ اور گجرات کی پارمپرک جیون نشیلی کو درچاتے ہوئے اپنا گھر بھی بنایا گیا ہے تو اس خاص چچا پر آج ہمارے ساتھ ہمارے سائیوں کی مونو پانچار جڑ گئے ہیں جو کی اس سب میلے میں آج موجود ہیں مونو کیا کچھ نظارہ دیکھ پا رہے ہیں آج آپ میلے میں دیکھیں جس طریقے سے بات کی جائے تو کل جس طرح جو اپنے بھارت کے راشتپتی دروپتی مرمون ہے انہوں نے پھٹا کٹ کر کے سورج کن کا جو ہے ادھگھاٹن کیا اور آج جو ہے دوسرا دن ہے اور یہاں پر تمام جو لوگ درشک ہے وہ لگاتا رہاں پر پرٹک پہنچ رہے ہیں میلے کا آنند لینے کے لیے لگاتا رہاں پر میڑ جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے کیونکہ پچاس دیس ہیں جو اس میں حصہ بنی ہے کہیں وہ اپنی خلاکاری یہاں پر اس میلے میں دیکھائیں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ ہریانوی کی جو ہریانے میں میلہ لگتا ہے فریدہ واد میں تو ہریانوی کی کلچر ہے ہاں پر ساتھ طرف دیکھا جا سکتا ہے اپنا گھر پرانا گھر اس کو لے کر کے بھی ہاں پر وہ یہاں پر درسائی آ گیا کہ پرانے ٹیم پر پرانے وقت میں لوگ کیسے رہتے تھے اور کس کی چیزوں کا استعمال آپ پر کرتے تھے تو وہ چیز بھی آپ پر درسائی گئی ہے تو جس طریقے سے اب بات کی جائے تو جس طریقے سے سورج کند میں تھیم جو ہے گجرات ہے گجرات کی بھی جھلک ہے وہ آپ پر پورے طریقے سے دیکھ رہی ہے کیونکہ کی جائے وہ ہاتھ سے کلاکاری بنانے کے ہو چاہے وہ کروا کی ہو کیونکہ سب سے زیادہ گجرات کا کروا ڈانس جو ہے وہ مانا جاتا ہے تو وہ بھی ہاں پر وہ بھی درسائی گئی ہے اس پر کوئی خاص نرنے کیوں لیا گیا ہے یہ گجرات کا ہی تھیم اس بار کیوں فیش کیا جا رہا ہے میلے میں گجرات کا فیش جو ہے کیا جو ہے آپ کو بتاتا کہ گجرات کو کہنا کہیں لوگ برچڑ کر کے پسند بھی کرتے اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سورج کون سورج کون میں رہنے والی ہے پچھلی بیر کی بات کی جائے تو پچھلی بیر جو ہے گجرات ہی رہا اور اس بار بھی گجرات رہا تو تمام جو کونٹیکٹ میں سے وہ اس پر روگ ہو چکا اور کہیں نہ کہیں لوگ بڑھ چل کر کے پسند بھی کرتے ہیں گزرات کو تو اس کو لے کر کے ہاں پر گزرات کی تھیم رکھی گئی ہے جی جی مولو اس بار جو ہے کل سے جو ہی میلا شروع ہو گیا ہے سیتیسوہ یہ سورج کونٹ بیلا ہے اور کل جو ہے کتنے لوگ جو ہیں یہاں پر پہنچے تھے موجود ہوئے تھے کتنے فوٹ فالس دیکھے گئے تھے درستوں کی بات کی ہے جس طریقے سے پریٹک یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور لگاتا رہاں پر آنند لے رہے ہیں تو کل کی بات کی جائے تو کل بھی جو ہے ازاروں کی سنکھیاں میں یہاں پر پریٹک یہاں پر پہنچے تھے وہ تو کئی نہ کہیں آج بھی بات کی جائے تو آج بھی جو ہے ہزاروں میں جو ہے پریٹک پہنچیں گے اور سنڈے کی بات کی جائے تو سنڈے کی دن جو ہے وہ کافی لاکھوں میں بھیڑ یہاں پر پہنچ جاتی ہے کیونکہ جھونٹی کا دن ہوتا ہے اور لگاتا رہاں پر بھیڑ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور سب سے بڑا بات بات کی جائے ہے تو سب سے بڑا دن ہے سورج کن کے لیے کیونکہ کئی ایک تو سورج کن تو چلی رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کی بیجے پی جو ہے ہریانا سرکار کے نو ورس پر جو ہے نو ورس ایک پستک موچن ہے ہاں پر وہ کی جاری ہے کوکی جگدیس دھنکر جو ہے اوپراشتپتی وہ بھی ہاں پر موجود ہے زمندر موجود ہے اور ہریانا کے مکشمنتری بھی موجود ہے کہ ایک اہم فیصلہ بھی یہاں پر لیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جو ایک ہریانا پردیش کی جو جلا پدہ دیکاری ہے ان کی بھی ہاں پر ایک بیٹھاک ہونے والی ہے ہاں جو ہوتل میں تو کئی نہ کئی سورج کی بات کی جائے تو تمام چیزیں جو ہیں ایک طرف بیموچن ہے دوسری طرف سورج کن کا میلہ لگ رہا ہے تو تیسری طرف بیجے پی کی جو بیٹھاک ہے اس میں ایک بڑے اہم بیسلے دوہزار چوویس کی چناو کو لوگ سبا بیٹھاک سے مونو خبر سامنے آ رہی ہے کہ گاؤں چلو کارکرم کی رنیتی بنایا جا سکتی ہے اور اس بیٹھاک کے بعد سبھی ادھکاریوں کو ضروری دشاہ نردیش دیے جا سکتے ہیں اسی کے تحت آگے اس پر کیا کچھ جانکاری سامنے آ رہی ہے دیکھیں جو بی جے پی کی جو سب سے زیادہ جو ناشت کے پنگتی تک پہنچانے کی جو یوجنائی ہے وہ یہاں پر ایک جو ہے کہ بڑا یہاں پر چلو گاؤں کی اور تو کہیں کہ اس طریقے کے جو اپنے جو جلا ادھکاری ہے یا جو جلا ادھکشیاں تمام جو ادھکاری یہاں پر اس طریقے سے بات کی جائے تو اس میں ہریانا پردیش کے نیاب جو ہریانا پردیش کے ادھکش ہے نیاب سنگ چینی وہ یہاں پر موجود رہیں گے اور اس کے بعد کیا تو ہریانا کے مکشمنتری بھی تمام جو ادھکاریاں وہ یہاں پر موجود جس طریقے سے دیکھا جائے تو چلو گاؤں کی اور ایک بڑا اہم پیسنا پر لیا جا سکتا کیونکہ گاؤں کو کہنا کہیں بیجے پی سے جوڑا جائے اور جس طریقے سے کارکرم کے بارے میں تھوڑا پرکاس ڈالی چلو گاؤں کی اور جو کارکرم جس کے ہم بات کرنا ہے اس پر تھوڑا پرکاس ڈالی جس طریقے سے بیجے پی کے ایک ہی مقصد ہے کہ لاش کے پنتی تک جو جو ہے جو یوجنائے ہیں وہ کہنا کہیں سرکار کی پہنچے اور چلو گاؤں کی اور گاؤں میں جس طریقے سے کہنا کہیں بیجے پی کی ایک چھاپ یہاں پر چھوڑنا اور کہنا کہیں جو بیجے پی جو لگاتار گاؤں کی اور روک ضرور کریے کیونکہ جو یوجنائے جو ہیں وہ کہنا کہیں جس طریقے سے جو بیجے پی سرکار کس طریقے سے کام کر رہی اور آگے کس طریقے کا کام کرے گی لوگوں کو گرامین چھتروں کو کیا کیا چیزیں دیں ہیں چاہے وہ سڑکوں کی بات کی جائے چاہے وہ سوچالوں کی بات کی جائے تو تمام گرامین چھتروں کو یہ جو سمیدھائیں یہ جو بیجے پی سرکار نے دینے کا کام کیا اور کہنا کہیں آنے والے سمیدھائیں اور کیا بیجے پی نگرامین چھتروں کے لیے کر سکتی ہے تو اس طریقے کی چلو گاؤں کی اور کا اکھنارہ دیتے ہوئے کہنا کہیں بیجے پی سرکار آگے بڑھتی ہوئی اور دوہزار چوبیس کے چنانب کو کہنا کہیں پورے بہموس سے جیتنے کا دعویہ پر کرتے ہوئی نظر آئے گی جی اے رنیا جی وہ نور واپس لوٹیں گے ہم میلے میں میلے کی تصویریں ہم لگاتا ہمارے درشکوں کو دکھا رہی ہیں یہ میلہ کیوں اتنا خاص ہے اس کے اوپر بھی جان کر دیجئے ہمارے درشکوں کو کیونکہ 37 سورجکونڈ میلے کا جو ہے آگاز ہو چکا ہے 18 دن تک یہ میلہ چلتا ہے اس میں راشتر پدی سویم انہوں نے پہنچ کر اس میلے کا شلنیاز کیا ہے تو یہ خاص ہے میلہ اور اس کے طرح سے خاص ہے اس کے بارے بتائیے سلال بودھو